تو 2022 کے اندر آنے والی ڈی سی کی دوسری مووی جو تھی وہ بلیک ایڈم تھی جس کا میں کافی بے سبری سے انتظار کر رہا تھا ڈی سی کے ایسے بہت کم ہی پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کو لے کے میں ایکسائٹڈ ہوتا ہوں لیکن بلیک ایڈم ایک ایسا پروجیکٹ تھا اس سال کے اندر آنے والا جس کے لیے میں کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھا کیونکہ سب سے بڑی بات کہ اس کے اندر دی راگ جو ہیں اپنے فین فیوریڈ رول یعنی کہ بلیک ایڈم کے اندر ہمیں سامنے دیکھنے والے تھے بڑی سکرین کے اوپر جس کو تقریباً پچھلے پندرہ سال سے جو ہے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ سارے کے سارے ریومرز اور زبردست طریقے کی کاسٹ آسم کاسٹیومز اس نے میرے پورے کے پورے ہائپ کو بڑھا دیا تھا تو جن لوگوں نے یہ مووی بھی تک نہیں دیکھی ہے تو ان کے دل میں یہی سوال ہوں گے کیا ہمیں اس مووی کو جا کے سانیما کے اندر دیکھنا چاہیے کیا ہمیں ڈی سی کی اس مووی کو ایک شاٹ دینا چاہیے یا پھر یہ باقی کی ڈی سی موویز کی طرح صرف ٹائم ویسٹے اور اس نے کچھ خاص نہیں اکھاڑا ہے سو گائز دس ایس پی ٹائگر اور آج کس فیڈیو میں میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں بلیک ایڈم کا سپوائلر فری ریویو تو چلیے ابھی نہ کسی پھر بات کے فورنس اپنی آج کسی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر میں اس پوری کے پوری بلیک ایڈم کے پلوٹ کے پر بات کروں جو اس کو سمارائز کرتے ہوئے تو یہ ہے کہ بیسیکلی بلیک ایڈم جو کے ٹائنٹ ایڈم کے نام سے جانے جانے والا پانچ دار سال پہلے ایک انسان ہوا کرتا تھا جس کی پورے کے پورے کٹری یعنی کہ جس کا نام خندق ہے شہر اس کے پر بہت زلم ہونے لگ گیا تھا لیکن اچانک ایک دن جو ہے اس کو پاورز مل گئی جس کی وجہ سے وہ ایک زبردہ سرکے کے گاڈلی بینگ کے اندر بدلیا جو کہ ٹھیک اسی طرح سے بنا ہے جس طرح سے شہزیم بنتا ہے یعنی الگ الگ چھے گاڈز کو ملا کے ایک انسان کو پاور دے دی جائیں تو تب جا کے بلیک ایڈم جتنا پاورفول انسان بنتا ہے تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاسٹ اور پریزنٹ یہاں پر دو سٹوریز ہمارے پاس چل رہی ہیں اس طرح سے پورا کا پورا ایمپیکٹ سٹوری کے اندر دالا ہے تو میں اس کا بہت بڑا فین ہو کے رہ گیا ہوں اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ کاسٹ کی بات کریں تو اس پوری کی پوری مووی کی کاسٹ بہت ہی آسم قسم کی تھی جہاں پہ ہم سب سے پہلے دوین در اوف جانسن کی بات کریں تو وہ اس میں بلیک ایڈم کا رول پلیک کر رہی ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے جس طریقے سے بلیک ایڈم کی رول کو ڈیلیور کیا ہے ان کی ریڈیکیشن اس رول کے اندر مجھے نظر آ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس رول کے لیے کچھ سپیشل کرنے کی کوشش کری ہے ورنہ میں نے اپنے کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو کے اندر بات کری تھی کہ کس طریقے سے رائن رینولٹس اور دی روگ جو ہیں وہ اپنے ہر ایک مووی کے اندر تقریباً ایک ہی جیسے ایکٹنگ کر رہے ہوتے ان کا ایک کیریکٹر بن چکا ہے لیکن اس مووی کے اندر انہوں نے کچھ ہٹ کے کرا یہاں پہ جس طریقے سے ان کے کیریکٹر کو جوکس دیے گئے تھی جس طریقے سے ان کے کیریکٹر کو لکھا گیا تھا اور انہوں نے آن سکرین جس طریقے سے اس کو بنایا اور پلے کرا تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا اسی کے علاوہ میں کاسٹ کے اندر یہاں پہ ڈاکٹر فیٹ کو یعنی کہ پیرز بوسنین کی بات کرنا چاہوں گا جو کہ ہمارے پرانے جیمز بانڈ ہیں تو انہوں نے بھائی کیا ایکٹنگ کری اس پوری کی پوری مووی یعنی دی روک کے بعد سب سے دہا میرا جو انٹرسٹر ٹریلرز وغیرہوں کو دیکھنے کے بعد تو ان کے ہی کیریکٹر کے اندر تھا اور میں کہوں گا کہ مووی کے اندر وہ میری ایکسپیکٹیشنز پر پورے اترے ہیں اس کے علاوہ جو تیسرا کیریکٹر جو کہ مجھے بہت زیادہ ہی پسند آیا جس کو میں نے لے کے اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھی تھی تو وہ ہمارے پاس کوئی اور نہیں بلکہ ایلٹس ہوج کا پلے کیا ہوا ہاکمین تھا ہاکمین کے کیریکٹر کے اندر اتنی زیادہ ڈیپ اتنا زیادہ اوپی پاہفول اور زبردست طریقے کے خطرناک انسان اس کو دکھایا اس پوری کی پوری مووی کے اندر کہ بھائی میں تو فین ہو کے رہ گیا ہوں اسی کے ساتھ میں یہاں پر بات کروں باقی کے جسٹک سوسائیٹی کے میمبرز کی جس کے اندر ہمارے پاس ایٹم شمیشر ہو گیا سائیکلون ہو گئی تو ان کی کیمسٹری بھی بہت زبردست طریقے سے چل رہی تھی اور انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اپنی پرفارمنس کو دیا ہے لیکن رہی بات مووی کے ویلن کی تو میں کہوں گا کہ مووی کا ویلن جیسا کہ ہم سب ٹریلر کو دیکھ کے سمجھی گئے تھے کہ سب باق ہونے والا ہے جو کہ بلکل شہزام کا اپوزٹ ہے جس کو ڈیمنز سے الگ الگ چھے پاورز دی جاتی ہیں اب میں کہوں گا کہ یہاں پہ ویلن جو ہے مجھے اس کا سوڑا سا کمزور لگا مووی کی سٹوری کے حساب سے کیونکہ تقریباً زیادہ تر مووی جو ہے بلک ایڈم کے اوپر ہی فوکس تھی ویلن کا انٹرڈکشن انہوں نے مووی کے بالکل اینڈ کے اندر ٹھرڈ ایکٹ میں کر رہا ہے جو کہ مجھے لگا کہ کہیں نہ گئی پیکا پڑ رہا تھا لیکن یہ ماننے والی بات ہے کہ جو ویلن تھا وہ کافی زیادہ دمدار قسم کا تھا اور میں یہ کہوں گا کہ ڈی سی سینیمیٹک یونیوائز یا جو کوئی بھی اس کو وہ لوگ کہتے ہیں اس کے اندر بلک ایڈم کے اندر جو ہم نے فائٹس دیکھی ہیں وہ ون آف دو بیسٹ فائٹس میں کہہ سکتا ہوں اوورال اگر مووی کے حساب سے دیکھا جائے مجھے اس کی پوری کی پوری فائٹنگ سٹائل پوری کی پوری سینیمیٹو گرافی ایکشن سیکوینسز اور ساری کے ساری چیزیں ٹاپ نوچ لگی ہیں سی جائے کی کہیں کہیں جگہ پہ تھوڑی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ بہت ہی زیادہ ایسی تھی کہ آپ اس کو اگنور کر دیں گے لیکن اوورال مووی کے سی جائے کے پور بات کریں تو مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہاں میں یہ کہوں گا کہ اس کی کلر گریڈنگ تھوڑی سی یلوئش کے طرف جا رہی تھی اور وہ مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں آئی لیکن اس نے میرا مووی کا ایکسپیرینس خراب نہیں ہو رہا تھا اس کے علاوہ جو سب سے بیس پارٹ اس مووی کا مجھے لگا وہ سارے کے ساری ہیروز اور ویلنز یا جو کوئی بھی چیزیں ہم نے دیکھی سکرین کے پر ان کے کاسٹیومز اس مووی کے کاسٹیوم جس کسی نے بھی ڈیزائن کیے بھائی میں اس کو سلوٹ کرنا چاہوں گا ہر ایک کاسٹیوم سکرین کے پر اتنا زیادہ پاپ کر رہا تھا ہر ایک کیریکٹر دوسرے سے اتنا زیادہ دیفرینشیٹ کر رہا تھا اور ہر ایک کیریکٹر کے کاسٹیوم سے اس کی ڈیٹیلز اس کی ڈیپٹ معلوم ہو رہی تھی خاص کا ڈاکٹر فیٹ کا جو کاسٹیوم تھا اس کے پر میں کہوں گا کہ انہوں نے بہت زیادہ میند کر کے اس کاسٹیوم کو بنایا یہاں پہ ہاک مین کے جو پورے کے پورے ونکس تھے اس کے ویپنز جو ان کے ٹرانسفارم ہو رہے تھے انت میٹل سے بنے ہوئے وہ بہت ہی زیادہ آسم تھا بھائی کاسٹیوم ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ جو کام کر ہے اس مووی کے اندر اس کے لئے ایمن کو تھمز اپ دینا چاہوں گا لٹریلی مزا آ گیا تو اب آپ لوگ یہی سوچ رہے ہیں کیا تم نے اب ڈی سی کو اٹھانا شروع کر دی مارویل کو چھوڑنے کے بعد سے کیونکہ تم تو اس کی کوئی براہی نہیں کر رہے ہو ساری کے ساری اچھائیہ ہی کیے جا رہے ہو تو ہاں دیکھو اس کے اندر اچھے پوائنٹس کافی زیادہ اور برے پوائنٹس بہت ہی زیادہ کم تھے جس میں اگر برے پوائنٹس کی بات کی جائے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا ویلن سٹوری کے ساب سے ویک تھا نہ کہ پاورز کے ساب سے اور اس ویلن کو جو ہے زیادہ ڈیپ دینی چاہیے تھی اور زیادہ اچھے طریقے سے دکھانا چاہیے تھا اس کے علاوہ جو اس کی ایک اور ویک پوائنٹ مجھے لگا وہ مجھے اس کی اوورال سٹوری لگی مطلب اس پوری کی پوری سٹوری کے اندر کوئی اتنا بڑا ٹویس نہیں تھا اینڈ کی طرف یا میڈ میں یا کہیں پہ بھی کہ آپ اس کو دیکھے ایک دم شاکڈ ہو گئے ہوں اس کی سٹوری کافی زیادہ لینئر قسم کی تھی اور میڈیوکر تھی جو کہ ہمیں ہر ایک نورمل سپر ہیرو موویز میں نظر آتی ہے اس کی کچھ سٹوری کو جو انہوں نے بوچ کرنے کی کوشش کری اس کے فلیش بیک سینز کے ذریعے کری ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ فلیش بیک سینز نہیں ہوتے تو پھر یہ مووی بہت ہی زیادہ ایک میڈیوکر مووی مانی جاتی لیکن اوورال انہوں نے مووی کو جس طریقے سے بیلنس کر رہا تو اس کا نیکیٹیف پوائنٹ اتنا زیادہ دھیان میں آپ کے آئے گا نہیں اب اگر ہم اس پوری کی پوری مووی کی ریٹنگ کی بات کریں تو یہاں پہ کافی زیادہ بات چیز اور کانٹروورسیز چل رہے ہیں اس کی ریٹنگ کو لے کے یہاں پہ آئیم ڈی بیو اس کو 7.3 out of 10 ملے ہیں اور روٹین ٹومیٹوز پہ سپرائزنگلی 47% ریٹنگ ملی ہے اب ایسا لگتا ہے کہ بھائی ڈی سی والے شہر روٹین ٹومیٹوز کو پیسے نہیں دیتے اور ماویل والے بھر بھر کے بوریاں بھیج رہے ہوتے ہیں تو یہ چکر ہے تو میں یہ کہوں گا کہ روٹین ٹومیٹوز کی جو ریٹنگ ہے میں اس سے بلکل بھی اگری نہیں کرتا ہوں اور میری جو پرسنل ریٹنگ ہے اس پوری کی پوری مووی کے لیے وہ 7.5 tigers out of 10 ہے اور میرے حساب سے یہ ڈی سی کی ون آف دی بیسٹ موویز میں سے ایک محس کو کاؤنٹ کروں گا اور کافی ٹائم کے بعد ڈی سی کے طرف سے مجھے ایک ایسی مووی نظر آئی ہے جو کہ کافی ایک فاسٹ پیس ایکشن مووی تھی اور اس کے اندر مجھے نین نہیں آئی لٹریلی سے پہلے میں بیڈ مین دیکھنے گیا اور میں اپنے آپ کو مہا پہ جگہ رکھنے کی کوشش کر رکھا تھا لیکن بلک ایڈم کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ پوری مووی شروع سے لے کے آخر تک ایسے سیکوینس سے بھری پڑی ہے کہ آپ کہیں بھی اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھ پائیں گے پورے کے پوری فائٹ سینز اتنے زیادہ عوصہ میں بلک ایڈم کی پاورز کو انہوں نے کھل کے دکھایا ہے کہیں بھی ابھی انہوں نے اپنے ہاتھ کو روکا نہیں ہے اور یہی اس پوری کی پوری مووی کی سب سے زبردست بات ہے کہ اس نے آر ریٹنگ نہ ہونے کے باوجود بھی ایسے سینز دکھائے ہیں جو کہ میرے حساب سے کہیں نہ کہیں آر ریٹڈ تو ہونے ہی چاہیے تھے تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ میں نے اس مووی کو بہت زیادہ انجوائی کر رہا ہے جتنی میں ایکسپیکٹیشنز لے کے گیا تھا اس مووی سے یہ اس سے کافی زیادہ اوپر چیر کے اس کو نکل چکی ہے اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پوری کی پوری مووی کے اندر ایک میٹ کریڈٹ سین موجود ہے جو کہ کافی در انٹرسٹنگ قسم کا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ ڈی سی کے ون آف دہ بیسٹ میٹ کریڈٹ سینز میں سے آپ اس کو ایک مان سکتے ہیں جس کے اوپر ہم اپنی اینڈنگ ایکسپینڈ اور اینڈ کریڈٹ سین والی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ہی تو بلیک ایڈم کی ریوی کو اگر میں کنکلیوٹ کروں تو میں کچھ اس طریقے سے کروں گا کہ پچھلے پندرہ سال سے بلیک ایڈم کے کیریکٹر کو جو لکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی یہ اس لیول کا نہیں تھا ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس مووی کو جب آپ دیکھیں گے جس طریقے سے وہ اس کو پروموٹ کر رہی ہیں لیکن اس مووی کی جو سب سب انڈر ایٹڈ پارٹ تھا میرے حساب سے وہ جی ایس ای تھی یعنی کہ جسٹس سوسائیٹی او امریکا جو کہ میری نظر میں ایک بہت زیادہ زبردست قسم کی ٹیم ہے اور میں آگے اس کو فیوچر میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں تو اگر آپ نے بھی تک بلیک ایڈم مووی کو نہیں دیکھا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس مووی کو فوراں سے دیکھ لیجئے ونیس سے پہلے کہ سپوائلرز ہیں اور آپ کی مووی برباد ہو جائے سو گائز ویڈ دیٹ ونگ سیٹ میں اس ویڈیو کو یہی پر ریپ اپ کرتا ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو میرا سپوائلر فری ریویو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ مووی دیکھ چکے تو مجھے کامنٹ ڈان در کے ضرور بتائیے گا کہ آپ میرے اس ریویو سے اگری کرتے ہیں اور آپ کی کیا ریٹنگ ہے آپ اس مووی کو کس طرح کی سے ریٹ کرنا چاہیں گے ساتھ ساتھ اگر آپ اس طرح کی آسم ویڈیو چیلز پر انجوائی کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ اس کے بعد ہم اس کی اینڈنگ اور اینڈ کریٹ سین کے پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے جس کے اندر سپوائلرز ہوں گے ساتھ ساتھ مجھے فیس بونک انسٹرگرام اور ٹوٹر پر بھی فالو کر لینا جہاں پہ میں اس طرح کی آسم نیوز اور اپ ڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری رہا ہوتا ہوں سو گائز دس اس پی ٹائگر ملتے ہیں اپنی کسی اور ویڈیو کے ساتھ تل دین تھینکیو سو مچ